جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری السلام علیکم ناظرین سے ونیچ نیو سچ کو رکھے آپ کے آگے اب مجھے جو غلط کومنٹس کرتے ہیں اب کچھ خواتین بھی کومنٹس کر رہی ہیں میں اس کا نام بھی کہوں گا لیکن وہ شرم سے مر جائے گی ایسے کومنٹس کر رہی ہے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا اب بتائیے سود پر دینا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے یہ میں نے پڑا ہے اور سنا ہے ساری دنیا یہی کہتی ہے اور ہماری مخدس کتاب بھی یہی کہتی ہے یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سود پر دینا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے پھر دارو سلام بائیک میں بارہ پرسنٹ انٹرس لیا جاتا ہے ایسے ہی غریب مسلمان بھائیوں سے جو مجبور پریشان ہو کر یا تو سونا رہن رکھاتے ہیں یا پھر پراؤپرٹیز کے پیپر رکھاتے ہیں ان سے اتنا سود لیا جاتا ہے پھر یہ دارو سلام بائیک ہے کس کا ارے اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو گناہ کیا ہوگا لیکن سود سے تو میں نے نہیں دیا اب ہمیشہ الیکشن ہندو اور مسلمان کی بات کہہ کر اسد الدین اوٹ لیتے ہیں اسد الدین اویسی مسلمانوں کو بی جے پی سے ڈراتے ہیں ڈرہ کر اوٹ لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر بی جے پی کی حکومت یہاں آ جائے گی تو تمہارے گھروں پر بلڈوزر چل جائے گا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا مسلمانوں کو ایسا ڈراتے ہوئے اوٹ لیتے ہیں یہ بتائیے آپ پائنسٹھ سال ان کے پاس اختیدار تھا ان کے والد تھے اور دوسرے بھی انہوں نے پرانے شہر اور نئے شہر میں کیا ڈیولپمنٹس لائے ہیں میرا یہ سوال ہے ان سے اب آپ دیکھئے دارو سلام بینک میں جتنا بھی سونا اور گھروں کے ڈاکومنٹس رکھے ہیں یہ میڈل کلاس فیملی اور غریب فیملی کا سونا اور ڈاکومنٹس رہن رکھے ہیں اور پھر آپ بڑی بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو آپ اگر حقیقت میں سچے مسلمان ہو تو یہ سارا سونا جو مسلمانوں کا آپ کی تیجوریوں میں رکھا ہے اور ڈاکومنٹ جو رکھے ہیں وہ سب دے دیجئے اور ان کا انٹرس ماف کر دیجئے آپ کو کسی کو بھی عزیزی کرنے کی ضرورت نہیں آپ زیادہ سے زیادہ میجاریٹی سے جیت جائیں گے اور آپ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ایک بار مسلمانوں کا جو سونا آپ کے بینکوں میں رہن رکھا ہے وہ دے دیجئے اب یہ بہن نے بھی انٹرس پہ لے کر کیا کہا دارو سلام بینک کو یہ بھی سن لیجئے سلام علیکم میرا نام اختر بیگم ہے ٹولی چوکی سے آئی میں دارو سلام بینک کا ہے میں کوئی خرضہ ہے وہاں پر پیپرز لگائی گھر کے بیوہ ہوں میں پندرہ سال وہاں شہور کا انتقال ہو گئے بچی کی شادی کے واسے لون لے کے کریتی شادی اب اس میں ایک لاکھ باقی ہے ایک لاکھ انٹرسٹ ہے باقی ابھی بننے کا دو نوٹیس آگئے میرے کو ابھی تک تو وہ اس کے لئے سے میں یہ عمجت اللہ خان عمجت اللہ خان صاحب کے پاس مدد کے واسے آئی تھی میں اگر کوئی میری مدد کر سکے مہربانی ہوتی میرے کوئی بچے ہیں درو ابھی شادی کے واسے ہو لوگا تو میں کوئی بہت پریشانی ہو رہی اس کے واسے میں بننے سک رہی اب تک دو لاکھ بنی مگر ابھی ایک لاکھ یہ دو لاکھ کا پورا خرضہ ابھی باقی بننا نہیں ہو رہا میرے کو او لوگ نوٹیس دے دے رہے کے مومنوں اللہ سے ڈھرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر توبہ کر لوگے اور سود چھوڑ دوگے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک محلت دو اور اگر ذر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے بشرتے کے سمجھو اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤگے اور ہر شخص اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد